کبھی بھی تقریر کے دوران، بیان کے دوران، خطابت کے دوران اس بات کو نظر انداز مت کریں کہ آپ کی تقریر کا معلوماتی انصر کتنا ہے آپ کے سامین کس حد تک معلومات کو جذب کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں اوور لوڈ کر دیں گے زیادہ ڈوز دے دیں گے کاربوریٹر میں زیادہ پٹرول ڈال دیں گے تب بھی کر بڑھے اور اگر آپ مناسب معلومات نہیں دے کے جاتے تو جو تشنگی رہ جائے گی وہ بھی مزے کی نہیں ہوگی تو تقریر کے معلوماتی انصر کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سامین کی تعداد اور استعداد کو بھی جانیے میرے سامنے اندازن کتنے لوگ ہوں گے اندازن ان کا ایج گروپ کیا ہوگا اندازن ان کی علمی سطح کیا ہوگی جب آپ علماء کی محفل میں بات کریں گے تو کچھ اور ہوگی عام لوگوں کی محفل میں بات کریں گے تو اور ہوگی دنیاوی علم کے محرین میں بات کریں گے تو بات کا طرز اس کی انداز اور اس کی مثالیں بالکل بدل جائیں گی اس کے لئے سامین کو جاننا ضروری ہے اگر سامین بہت زیادہ ہوں جیسا کہ کل بھی بتایا آج بھی بتایا اور پریکٹس بھی کروائی کہ موضوع پر مختلف انداز سے روشنی ڈالیں ایک چیز بہت اہم ہے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے جماعت ٹیم ورک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے لئے کوشش کی جاتی ہے ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ اجتماعی عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت تقریر کے اختتام پر سب کا اختتام ایک مرکزی نکتے پر ہو جائے ایک مرکزی خیال کی اوپر سب متفق ہو جائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہیں ایک عمل کے اوپر لیں کچھ عمل کریں گے کچھ سوچیں گے کچھ خالی زبان سے کہیں گے مگر وہ مان لیں کہ یہ نکتہ یہ ٹھیک ہے سب کو متفق کر دینا یہ آپ کی بہت بڑی کوالٹی سمجھ جائے گی